اسلام علیکم جی کیا حال چلیں کیسے ہیں آپ سب تو پہلے تو آپ کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک صبح پہلا روزہ ہے تو رمضان میں ضرور یہ بنائیے گا دہی بلے کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آپ سے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ ایک کپ ڈال لی ہے اس کو ساری رات کے لیے بگو دیں گے پھر اس میں سارے مثالیں ڈالیں گے نمک میرچ حلدی سوکا دنیا ہے سبز میرچیں ہیں پھر اس کے بعد ہے گرم سالہ تھوڑا سا اور تھوڑا سا ہے یہ فریش دنیا اس کے بعد ہم اس کو ایک بلینڈر میں ڈال دیں گے پھر اس کو بڑا اچھے سے پیسیں گے لیکن پانی بلکل میں نے دو چمچ جانے دیا ہے اندر آپ نے بھی بلکل ایسے ہی کرنا ہے کیونکہ پانی اگر ذرا چلا جائے گا تو بلکل اچھا نہیں بنیں گا تو دیکھئے بلکل ٹھیک سا میں نے بنایا ہے تو اب اس میں ہم تھوڑا سا بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے وہ اجوائن ڈال دیں گے مکس کر کے پھر ہم اس کو رکھ دیں گے اس کے بعد دو کپ میں نے دین لیا تھا اس میں تھوڑا پانی ڈال کے پتلا کریں گے اس کو کیونکہ ہم نے دین بلے بنانے ہے تو اس کے لئے پتلا دین چاہیے تھوڑا پھر سارے مسالے ڈالیں گے گرم سالہ وہ ہے زیرا پاورڈر ہے اور پھر ہے سرخ مرچے نمک پھر وہ چلی ساؤس ہے یہ بلکل میٹھی چٹنی کی طرح لگتا ہے چار مسالہ ہے تو انشاءاللہ یہ بہت مزے کی بننے والی ہے پھر اس کو مکس کر کے ہم ایک سائیڈ پہ رکھ دیں گے اس کے بعد ایک فرائی پین میں تیل لیں گے ہاتھوں کو تیل لگا لیں گے پھر اس کو بڑی اچھی سی شیپ آئے گی یہ بلیوں کی تو آپ نے اس کو بلکل لائٹ آنچ پہ تلنا ہے اگر ہم اس کو فٹا فٹ تالیں گے تو یہ بلکل اچھے نہیں بنیں گے اس کا تلنے کا ہی پرسیجر صحیح ہو تو پھر یہ اچھے بنتے ہیں ورنہ نہیں بنتے تو بس اس کا تلنے کا کام ہے اور جو ہم نے ریسٹ دیا تھا ایک وہ کام ہے تو یہ انشاءاللہ بہت اچھے بنیں گے اندر سے پکے نہ ہوں گے تو مزے کی نہیں ہوں گے پھر ان کو تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس کو نیم گرم پانی میں دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تو سارا اس کا آئل بھی نکل جائے گا اور یہ اچھے سے مزے کی بھی ہو جائیں گے پھر پانی نچھوڑ لیں گے پھر اس کو ایک ڈش میں سیٹ کر دیں گے پھر سارا وہ جو ہم نے دیں مکس کیا تھا وہ سارا ڈال دیں گے تماتر سجا لیں گے یہ ساری چیزیں ڈال دیں گے اوپر سوکا دنیا اور چاڑ مسالہ وغیرہ اور پدینے کی چٹنی ہے پھر چلی ساؤس میں نے ڈال دیا تو یہ بالکل میٹھی چٹنی کا ذائقہ دیتی ہے پھر ہم نے یہ پیاز ڈال دیا پیاز اینڈ پیس لئے ڈالے ہیں کہ وہ پیاز اوپر پیارے لگتے ہیں اور ان کو تھنڈے پانی میں ڈالا ہوا تھا میں نے تو دیکھے کتنی مزے کی تو انجائے کیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا ضرور رمضان میں بنائیے گا اور مجھے بھی دعائیں دیجئے گا یہ بہت مزے کی ریسپی ہے ضرور بنا کے مجھے لکھیے گا کیسا رہا تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزائے گا تو مجھے فالو کر لیجئے گا نئی ریسپیز کے لئے بھائے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھی گا